بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وائرل ستارے میں خوش آمدید ادنا آنے ملاب کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں تین مہینے کا زائچہ لے کر تین مہینے کی بیش گوئیوں کا زائچہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آج کے بلوگ میں اور بات کریں گے سیکیٹیریس کی یعنی برجے پاس کی برجے پاس کی زندگی میں ابتوبر نومبر اور دسمبر کیسا رہے گا ان تین مہینے کا زائچہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن پریس کر لیجے تاکہ بروقت ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم نے سب سے پہلے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کی روایت کو برقرار رکھا ہے اور سب سے پہلے آپ کے سامنے زائچے کو پیش کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے یہ تینوں مہینے اچھے گزریں سٹارٹ کرتے ہیں اکتوبر کے مہینے سے اکتوبر کا مہینہ خوز کے لیے کیسے رہے گا اکتوبر کا مہینہ ساگیٹیریس کے لیے مذبت رہنے کا امکان ہے اس عرصے کے دوران آپ کو کیریئر میں فائنینس میں فیملی لائف بغیرہ سنگی آپ کو پوزیٹیوٹی کی وائبز آئیں گی اور آپ کو پوزیٹیو نتائج ملیں گے البتہ تعلیم کے سلسلے میں آپ کو مسائل کا سامنا رہے گا سٹوڈنٹس جو ساگیٹیریس ہیں ان کو پڑھائی میں مشکلات آئیں گی مشکلات سے مراد انتہان کی تیاری ہے تو وہاں مشکل ہوگی پڑھائی پر فوکس نہیں ہو سکے گا سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں چاہے وہ بگنر لیویل پر ہیں یا انٹر میریٹ پر ہیں یا ہائی لیویل پر ہیں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے جو ہیلتھ کا ہاؤس ہے اس میں مریخ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے حادثہ ہو سکتا ہے آپ سوڑی سے بھی غرض یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے اور خاص طور پر ڈرائیوین کرتے وقت آپ کو بہت موتات رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو آپ کی جو میریڈ لائف ہے شادی شدہ افراد کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں جو آپ کا شادی کے گھل کا آپ کے میریج ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ اتارود ہے وہ سورج کے ساتھ مل کر بدھتیا یوگ یوگ بنائے گا بدھتیا یوگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو جیون ساتھی کا تعاون برکر طریقے سے ملتا ہے اور جب جیون ساتھی کا تعاون آپ کو مل جائے تو آپ کی زندگی میں کسی حد تک سکون آ جاتا ہے کیریئر کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ بہت زیادہ آپ کے لئے حوصلہ افضلہ ہو سکتا ہے اور آپ کے جو دسویں گھر ہیں ٹین تھا ہاؤس آپ کے سورج زورہ اور اتارود کا ملاف ہوگا اس کی وجہ سے جو آپ کو ریزلٹ ملیں گے آپ کے کیریئر کے حوالے سے وہ بہت اچھے ملیں گے آپ کی محنت رنگ لائے گی اس کے علاوہ جو طویل عرصے سے اچھی ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو اس دوران فائدہ مل سکتا ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں مہینے کے آخری نصف میں یعنی کہ 15 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک جو پیریڈ ہے اس میں سورج زورہ اور اتارود آپ کے 11 ہاؤس میں ہوں گے یعنی آمدنی کے گھر میں ہوں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مشتری آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا یعنی آپ کے جو گھر ہے وہاں پہ سکون رہے گا اور ایسی صورتحال جب بنتی ہے تو انسان کے ترقی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں فائنینس کی بات کرنے تو مالی طور پر اٹھوبر کا مہینہ برجہ فاظ کے لیے ملے جلے نتائج دے گا بہت برا بھی نہیں بہت اچھا بھی آمنی میں اضافہ آپ کے ملے گا دیکھنے کو ملے گا مگر اخراجات بھی اسی طرح سے بڑھ سکتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ اپنے اخراجات پر قابو پائیں اس میں انہیں زہل سیٹن آپ کے دوسرے گھر میں یعنی پیسے کے گھر میں رہے گا اس کی وجہ سے آپ کو خاندان کے کسی فرد سے مالی مدد مل سکتی ہے سیٹن آپ کے جب سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا اس کی وجہ سے آپ کو خاندان کے افراد سے مدد مل سکتی ہے والد والدہ بھائی رہن اور یہ نہ صرف مالی مدد بلکہ یہ جائداد بھی ملنے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے ہو سکتا ہے گھر کے حوالے سے جنین کے حوالے سے کوئی بات ہو یا کوئی ڈیل ہو کوئی معاملات ہو وہاں پہ آپ کو کوئی جائداد مل جائے مہینے کے جو آخری پندرہ دن ہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ سورج زہورہ اور اتالد آپ کے عمدنی والے گھر میں ہوں گے اس کی وجہ سے آپ کو مالی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے کاروباری افراد کرے وقت سازگار ہے جائداد کا سودہ کرنے والوں کو اچھا منافع مل سکتا ہے تاہم آپ کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ بڑے فیصلے کرنے سے گریز کریں اور خاص طور پر کسی جگہ پیسہ نگانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں آپ کے والد بھی مالی طور پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں صحت کے لحاظ سے بات کریں تو اکتوبر کا مہینہ کس کے لیے کافی دباؤ کا شکار رہے گا پریشر آئیز آپ رہیں گے کام کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے جو اسٹارٹنگ مہینے کی پہلے پندرہ دن ہیں اس میں مریخ آپ کے بیماریوں کے گھر میں رہے گا جس کی وجہ سے نتیجے کے طور پہ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے گاڑی چلاتے وقت یا سڑھ کو پار کرتے وقت بہت زیادہ موتاد رہیں اپنے سر کا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں اس کے علاوہ گھر کے کسی فرد کی بھی بزرگ فرد کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور آپ تناؤں کے شکار ہو سکتے ہیں آپ شرائص فیل کر سکتے ہیں خود کو اس ٹریس میں فیل کر سکتے ہیں تاہم اس قسم کے کسی بھی قسم کے منفی جذبات سے خود کو محفوظ رکھیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام گر سے نکلے آرہے گرسی گر سے پھڑے نکلے اور احتیاط سے چلائیں گاڑی بھی احتیاط سے چلائیں گر سے نکلتے وقت بھی خود کو سیف کر لیں وظائف کی قسرت کریں اس کے علاوہ محبت اور شابی کے بارے میں یہ پیش گوئی کی جاتی ہے کہ آپ کی جو محبت سنگل سنگل افراد ان کی جو لیو لائف ہے وہاں پہ اتار چڑھا آ سکتا ہے اور اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے یعنی آپ لوگ کے درمیان مس انڈسٹیننگ کی ریئیٹ ہو سکتی ہے لہٰذا ات کو غلط فہمیوں سے محفوظ رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کریں اگر شادی شدہ افراد کی بات کریں تو شادی شدہ افراد کی جو رو لائف ہے وہ امپروف ہوگی اور پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی خوشگوارد وقت آپ کو گزارنے کا موقع ملے گا نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی آپ کے ساتھی سے مکمل تعاون حاصل ہوگا مہینے کے سورج حرود وزہرہ آپ کے گیارمے گھرمے آمد کی سے آپ کے جیون ساتھی کی مدد سے آپ کی آمدنی میں اضافہ کرنے میں کامیابی ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے والد کے ساتھ بھی تعاون حاصل رہے گا یہ تو تھی اکتوبر کی صورتحال جناب اب نومبر دو ہزار بائیس کی صورتحال بھی آپ کے ساتھ پیش کریں گے دراصل میری طبیعت تھوڑی خراب ہے اس کی وجہ سے آپ کو میری آواز تھوڑی بھاری فیل ہو رہی ہوگی اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں نومبر کی بات کریں تو نومبر کے فرسٹ ویک میں آپ کی طبیعت ہے اس میں اشتعال آپ فیلم کریں گے آپ گھبراہت کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کی جو سرگرمیاں ہیں چاہے وہ پیشہ بنانا سرگرمیاں ہو جوب ہو یا کاروبار ہو یا گھر کا کام ہو خواتین کے لئے آپ کو تھکا دیں گی یہ چیز آپ کے اندر چل چڑھ پنج اشتعال دھبراہت یہ چیزیں آپ اپنی نیچر میں محسوس کریں جب بھی آپ یہ چیزیں محسوس کریں تو دباؤ سے بچنے کے لئے سٹریس سے بچنے کے لئے کسی پور سکون جگہ کا رکھ کریں مثال کے طور پر تو اپنے آپ کو اس جگہ سے اسٹریس والی جگہ سے ہٹا دیں یہ پسٹ ویک میں یہ ہی صورتح رہے گی نومبر کے دوسرے ہفتے سے چیزیں سکون میں آنا شکر ہو جائیں گی آپ کی پریشانی میں کمی آ جائے گی اور آپ کی پریشانی اٹلاس ختم ہو جائے گی محبت کی محبت میں آپ پہلے سے زیادہ پورازم ہوں گے پرانی رنجشوں کو ختم کرنا چاہیں گے اور کسی صورتحال کو حل کرنے کا فیصلہ کریں گے اور انیس نومبر کے آس پاس انیس نومبر تک یا انیس نومبر کے بعد آپ محبت میں اچھے مواقع ملیں گے اور آپ سلط فندوز شادی شدہ افراد اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے خاندان کے ساتھ ایک آرام دے ویکنڈ گزاریں گے خاندان کے ساتھ گروالوں کے ساتھ بیٹھنے کا مل کر باتیں کرنے کا موقع ملے گا اچھے لوگوں سے ملاقات ہوں گی مگر فی الحال آپ بہت سیلیکٹیو ہو گئے ہیں اس مہینے اور آپ مقصوص لوگوں سے ملتے ہیں مقصوص لوگوں سے ملنا چاہیں گے زیادہ آپ کی طبیعت گوانا نہیں کرے گی کہ آپ مزید لوگوں سے ملیں محبت کی بات کریں تو محبت کی تلاش میں محبت کے حوالے ساتھ اس مہینے متحرک نہیں ہوں گے البتہ پرانی رنجشوں کو ختم کرنا چاہیں گے پرانی مسائل کو ختم کرنا چاہیں گے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا بوس جو ہے وہ اچانک بہت زیادہ سینسٹیو ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر آپ غصہ کر سکتا ہے کسی بھی بات پر بھرس کتا ہے تو اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صورتحال عارضی ہے اور آپ اس سے نکل آئیں گے اور اس بات کو لے کر بہت زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مالی لحاظ سے بات کریں تو آپ کو اس مہینے جو مالی معاملات ہیں وہ معاملی کے مطابق رہیں مگر آسانی سے تو گزر جائے گا یہ مہینہ مالی لحاظ سے مگر آپ کو اپنے اخراجات میں کٹوتی کرنے کی ضرورت ہے آپ بجٹ بنائیں اور بجٹ کے حساب سے اپنے مہینے کو تردیب دیں اب بات کرتے ہیں دسمبر کے مہینے کی جو سال کا آخری مہینہ ہے اور سال کا یہ آخری مہینہ آپ کی لئے کیسے رہے گا سال کے آخری مہینے میں آپ سال کے سیکنڈ لاسٹ منت یعنی نومبر کے منت کے بھی اثرات اس مہینے بھی محسوس کریں گے اور کچھ اثرات اس مہینے تک رہیں گے لہٰذا کچھ فیلنگ آپ کو اسی رہے کہ یہ اس مہینے تو وہ ہی کچھ ہو رہا ہے جو پچھ مہینے ہوا تھا ایک سوچ جو ڈیولپ ہوگی اس مہینے وہ سوچ آپ کے شاید دیر سے ڈیولپ ہو رہی ہے جو بہت پہلے آجانی چاہیئے تھی آپ یہ محسوس کریں گے اپنے آپ میں کیریئر کے حوالے سے اسپیشلی مالی لحاظ سے یہ آپ محسوس کریں گے اور سمجھیں گے کہ اب آگے بڑھنا بہت ضرور ہے آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں لوگ آپ کی عمر کے لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں پیش حوالانہ زندگی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں پیش لائف آپ کی واقعات یا ایسا واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ میں یہ سوچ develop ہوگی کہ آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں لوگ تو بہت آگے نکل گئے اب آپ کو کچھ کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے یہ چیز آپ کو آپ نے آپ کی جو mind ہے وہاں پہ تھوڑی ہلچل کو کوئی محبت کی حوالے سے یہ کیریئر کے حوالے سے کوئی دھچکا محسوس ہو سکتا ہے سترہ دسمبر کو نوکری کی پیشکش نوکری اگر کیلئے آپ نے اپلائے کیا ہو ہے تو آپ کو نوکری کی پیشکش بھی ہو سکتی ہے انٹرویو کے کول آ سکتی ہے if you اپلائے ریسنٹلی تو اگر آپ نے ریسنٹلی اپلائے کیا ہے تو آپ کو انٹرویو کول آ سکتی ہے اب انٹرویو کول جب آئے گی تو اپنی صلاحیتوں کو آپ ظاہر کریں اپنے تجربے کا مظاہرہ کریں آپ بتائیں کہ آپ کتنے تجربہ ہیں آپ کتنے صلاحیت رکھتے ہیں آپ میں کیا کیا کولٹیز ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے بیان کرنی ہے اپنی اپلیٹیز کو سامنے رکھنا ہے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے پھر قدرت کی طرف سے آپ کو جاب سوچ کرنے کا موقع تو مل رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو مزید انتظار نہ کریں کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ آپ کو نظر آرہا ہے یہ کافی زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اگر آپ کے خدشات کیونکہ یہی جو آپ کے خدشات ہیں آپ کا جو اندر کا خوف ہے اسی چیز نے آپ کو ایک بریکٹ کے اندر بن کر دیا اسی چیز کو توڑنے کی ضرورت ہے اور یہی وقت تھے کہ آپ اس بارے میں سوچیں اچھا اگر آپ کے بوواث یا آپ کے کلائنٹ یا آپ کے ساتھ تابون نہیں کر رہے تو آپ کو کہیں اور دیکھنا چاہیے اور اس دوفان کے گزرنے کا انتظار کرنے سکھیں اکیس تاریخ کے بعد سے یہ جو ہوا ہے یہ آپ کے حق میں چلے گی آپ کے مشکلات ختم ہو جائیں گی سہولیات پیشہ بنانے زندگی میں سہولیات واپس آ جائیں گی مالی طور پر آپ غیر متوقع خراجات سے اس مہینے محفوظ رہنگے جیسے غیر متوقع خراجات آ جاتے ہیں کہ لوکٹر کا خرچہ تو یہ اچانک کے جو اخراجات ہیں وہ اس مہینے نہیں ہوں گے اور آپ سکون کے ساتھ اس مہینے کو گزار لیں گے اور آپ کی جو فائنانشل پوزیشن ہے وہ سیٹس فیکٹری ہوگی مطمئن ہوں گے آپ اپنے ماری آپ سے لیکن اس طرح سے میں آپ کے سامنے میان کیا آپ میں یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی اب آپ کو آگے بڑھنے کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو دوستو یہ تطیق مہینوں کا ایک میں اس کو مختصرن ہی کہوں گا ایک مختصرن ذائع کا اور ایک مختصر حوال آپ کے سامنے پیش کیا انشاء اللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ تین مہین بہت اچھے اور بہترین گزریں دعا تو یہی ہے اللہ تعالی ہم سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی جتنی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں ان سب میں اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ کر رہے جو بھائی جو بہن جس مشکل میں ہے جس بھی لحاظ سے رشتے کے لحاظ سے پائنینس کے لحاظ سے یا کسی اور معاملے کے لحاظ سے وہ کسی مشکل ہے اس لی کو پریشانی ہے تو اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے اس بہن یا میری اس بھائی کی وہ پریشانی دور کر گئے اس کو اس مشکل سے بھائی انہ نے فج عزر دیجی اللہ ہونے کے خواہ